آپ سے جانا چاہیں گے کہ بتائی گا کہ دین کے نام پر اس قسم کے واقعات پر شانے کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگودو کا جو واقعہ ہے کہ بیش آدمیوں کو مار دیا بیل لے یہ انتہائی افسوسناک اور نظر خیز واقعہ ہیں اور جس کی بکنی بھی مضمت کی جائے کھویں ہیں بلیادی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دنیا کے اعتماد سے بھی جیالت ہے اور دین کے اعتماد سے بھی جیالت تو ہمارے لوگوں پر جب میں مشکلات آتی ہیں معاشی یا بیماری کے اعتبار سے تو سیدہ مزاروں اور پیروں کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کے بعد پیروں کے اندر ہمارے یہاں تین کاروبار ایسے ہیں جس کی بڑی آمدنی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں بڑے بڑی دکانداروں سے زیادہ آمدنی ہے اور وہ ہے عامل پیر اور مزارات یہ جالی عامل بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو غلط غلط باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو جو ہے ان کی زندگی کے فیصلے سولاتے ہیں سنر کے اندر آپ دیکھیں خطباتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں بھی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں غریب آدمی ان کے پاس چلے جاتے ہیں آپ کی میڈیا کے اندر بھی چند میڈیا والے ایسے ہیں کہ وہ پروگرام دکھاتے ہیں اور وہ استخدارے کے نام سے بیٹھتے ہیں دو بھی بات بتا جائیں کہ آپ کو جو کروڑوں پر مل جائیں گے آپ کو یہ ہو جائے گا آپ کی یہ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں تین لوگوں کا خصور ہے علماء کا بھی علماء جو ہے ممبر و محراب سے موسیٰ اور فرون و قارون کا واقعہ تو بیان کرتے ہیں اور کبھی یہ نہیں بتاتے کہ اگر بیمار ہو جائے یہ معاشی پریشانی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا صحابہ کا کیا عمل تھا اس عمل کی طرف نہیں جاتے سیدھا ہم ان مزاروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور جہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں پیر وہ ایک گدنی شیر بن گئے وہ سوائے اس کے کے لوگوں سے مالی بٹور کرنے کے اور اس کے علاوہ جو خطرناک واقعات ہیں مزاروں اور پیروں کے وہ اگر بتائے جائیں تو میں کہتا ہوں افسوس لاکھ ہوگا کہ جو کچھ وہ حرکتیں کرتے ہیں ہماری عورتوں کے ساتھ اسلام سے کہ جی میں تمہارا علاج کر رہا ہوں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ فل بور ان لوگوں کو گریفتار کریں اور اس پیر کو جس نے بیش آدمیوں کو مارا ہے اس کو ایسے نہ مارا جائے اس کی ہاتھ ایک کودے میں رکھا جائے کراچی میں اور پیر پر اسلام آباد میں اور اس کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے کیے جائے تاکہ عبرتناکو بے گناہ لوگوں کو بیش لوگوں کو مارنا کوئی معمولی بات نہیں اور پھر یہ کہنا کہ میں نے اس لیے مارا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں مردوں کو زندہ کرنا انسانوں کا دھائی نہیں کام تو اس لیے میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کو اور ویڈیا کو چاہیے کہ شدید ان کی مضمت کریں اور میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر ویڈیا بڑا طاقتور ہے ویڈیا والے ایسے پرغرام نہ دکھائے جو استخارے اور عاملوں کے نام سے پرغرام کر کے لوگوں کے جہن کو خراب کرتے ہیں ان کو گھائیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر بیماری ہے معاشی مسئلہ ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں ان دعائوں کو پڑھیں اس سے بڑا کیا علاج ہوگا جو قرآن پاک میں موجود ہیں اس لیے نماز ہے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائیوں کو بھی روٹی ہے نماز بیماریوں کو بھی شفا دیتی ہے اور قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن اتارائی ہے یہ لوگوں کی شفا کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جالی پیروں کا دروازہ بندہ کیا تو میں ایک وقت آئے گا گلی کچھوں کے اندر جوئے ہیں کیونکہ ہر آدمی کسی لے کسی درجے پر پریشان تو ہے لہٰذا وہ پریشانی لینے کے لیے ان پیروں کے پاس جائے گا اور آج کر ان پیروں کی آمدنی جو دیکھی جائے تو وہ کرو اور ان کے پر کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے جانا دکاندار تو ٹیکس بھی دیتا ہے ان کے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے بس کمار ہیں کھار ہیں ان کی اولادیں مزے کر رہی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں مجھنی صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے افراد کو سخت سے سخت سزادی